السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید کرتا سب بلوگ ٹھیک ہوں گے الحمدلہ آپ کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج آپ کو میں سکھاؤں گے آپ گھر پہ کشمیری کلچے کیسے بنا سکتے ہو پہلی بھی آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ میں نے کہی دنوں سے ملائی کولیکٹ کی ہے میں نے سوچا آج میں اس کا گھی بھی بناوں گی تو میں نے سوچا آپ کی ساتھ بھی یہ شیئر کروں گی پہلے میں نے لیا تھا یہاں پہ ایک بڑا سا میڈیم سائز کا پتیلہ اسی میں میں نے ڈالی تھی یہ ساری ملائی اب ہم اس کو اچھے سے اس کو اس میں اوبال آئے گی پھر اس میں اوپر سے گیا آنے لگے گا دیکھئے یہاں پہ اوپر سائز میں گیا آنے لگا ہے یہ ہی ہمیں کولیکٹ کرنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ کر کے مت دیکھئے گا آپ ویڈیو کو بلکل انڈ تک دیکھئے گا کہ میں نے کیسے 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 کیا پروسس کیا ہے اس میں دیکھئے یہاں پہ جو ملائی کا جو وارٹری ٹیکچر تھا وہ ختم ہو گیا آپ دیکھئے میں نے میں کس طرح سے یہ گی کولیکٹ کر رہی تھی بلکل میں اس میں ساسا سپیکٹلا بھی چلا رہی تھی تو اس میں سے یہ سائز میں گی نکل رہا تھا تو میں پھر وہ چھوٹی سی بول میں کولیکٹ کر رہی تھی یہاں پہ ملائی پھر میں نے ٹرانسفر کی تھی چھوٹی سی بول میں پھر میں نے اسی میں اس کو اچھے سے فرائی کر اس کا یہ اتنا سارا گی نکالا تھا اب یہ اس کا سارا ویسٹ ہے نوچ رہے ہوگی کہ اس سے برطن خراب ہوتے لیکن برطن بلکل بھی خراب نہیں ہوتے دیکھیں بلکل ایک دم صاف ہوئے ہیں آپ کبھی گرم برطن میں پانی مت ڈالا کیجئے بہم ایسے برطن خراب ہوتے ہیں برطن جب تھنڈا ہو جائے اب آپ اس میں گرم پانی رکھ کے تھوڑے دیت تک سیڈ میں رکھا کیجئے اب ہم کرتے ہیں کلچے بنانے کا پروسس سٹارٹ ہمارے گرمے یہ میڈیم سائز کے کپ ہوتے ہیں ہم اسی سے میجر کر کے ڈالیں گے پسٹلی ہم لیں گے یہاں پہ ایک بڑا سب برطن تو اسی کپ سے ہم ڈالیں گے تو کپ آف میدہ ہم سب کچھ اسی سے میجر کر کے ڈالیں گے ہمیں میجر کپ کی بلکل بھی زورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے ڈالا دوسرا کپ اب میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون سالٹ اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا جو ہم نونچائے میں یوز کرتے ہیں وہی والا اب ہم اس کو اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں گے اس طرح سے بیکنگ سوڈا میں نے جتنا دکھایا آپ اتنا ہی ڈالے گا اگر آپ زیادہ ڈالو گے اس سے آپ کی جو کلچے وہ کڑوے ہو جائیں گے اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ٹو ٹی بل سپون وارٹر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہمیں برڈ کپ گرمپ کے شیپ میں لانا ہے یا شوزی کے شیپ میں لانا ہے تب تک ہمیں اس کو مکس کرنا دیکھیں یہاں پہ جو بلکل برڈ کپ کے شیپ میں آیا ہے اس طرح سے اب ہم اسی کپ کا یوز کریں گے اب ہمیں اسی کپ سے آدھا کپ گی ڈالنا ہے گی ہمارا بلکل گرم ہونا چاہیے میں نے اس کو گرم کر کے یہ وہی والا گی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بنا کے دکھایا ہے اب کوئی بھی گی یوز کر سکتے ہو نورمل گی تو آپ اس میں میدے میں ایڈ کیجئے گی کو گی کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس میدے میں آپ ٹیکچر دیکھیں گا کس طرح سے میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں بلکل ایزی ہے میں نے بھی فرس ٹائم اس کو ٹرائی کیا ہے بہت ہی اچھے بنے تھے جب میدہ اس طرح سے اچھے سے سیٹ ہو جائے گا آپ اس کی اس طرح سے بال بنا کے دیکھے گا اس طرح سے سیٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو یہ رڑی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وارڈر پہلے ہم اس میں خالی سے ایک سپون یوز کرنے ہیں وارڈر کے لیکن اکٹے نہیں پہلے میں نے اس میں ڈالے ٹو ٹی سپون وارڈر اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اس میں اب میں اس میں اور ایڈ کروں گی دو چمچ پانی کے ہو گئے یہ چار چمچ ابھی تک پہلے میں نے دو ڈالے تھے اب میں اس میں اور ڈال رہی ہوں اب ہم اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور دو چمچ پانی کے ایڈ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کا جو ہی کپ ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے آپ اس میں اور ایک چمچ پانی کا ایڈ کر سکتے اس سے زیادہ نہیں اب ہمیں اسے تب تک اس کو گوننا ہے جب تک یہ دو کی شیپ میں نہ آ جائے کم سے کم آپ کو یہ پائیس ٹو ٹین منس تک آپ کو یہ گوننا ہے یہ جو یہ میدہ ہے نہ زیادہ یہ سکت ہونا چاہے نہ زیادہ یہ نرم ہونا چاہے پانچ دس منٹ گوننے کے بعد ہمارا جو یہ دو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ کو اس سے بھی پتا چلے گا آپ کے ہاتھ کی ہتھیلوں پر گی جیسا ٹیکسچر آئے گا اس سے بھی آپ کو پتا چلے گا ہمارا جو ہے بلکل ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیہ لیں گے جتنی سائز کی آپ کو بنانی ہے آپ روٹی کی جتنی لوئی لیتے ہو اتنی بھی آپ لے سکتے ہو میرا فرسٹ ایڈمٹ تھا تو کچھ بڑے ہوئے تھے کچھ چھوٹے ہوئے تھے لیکن بہت ہی مزے دار بنے تھے اس طرح سے میں اس لئے آپ کو ایک ہی ہاتھ سے دکھا رہی ہوتی کیونکہ میں ایک ہاتھ سے شوٹ کر رہی تھی دیکھیں یہاں پہ میں نے جو گول بنا رہی وہ ایک ہی ہاتھ سے بنایا آپ اچھے سے دونوں ہاتھ سے بنائے گا یہ میں نے ایک لوئی کے اوپر دوسری لوئی رکھی ہے کیونکہ وہ اس لئے کہ میں نے یہ والا کلچہ تھوڑا سا بڑا بنایا تھا آپ خالی ایک لوئی کی بھی بنا سکتے ہو اچھے سے آپ اس کے جو یہ جو یہ والی ہاتھ کی ہتھے لئے ہوتی ہے اسی سے آپ کو کناروں کا پریس کرنا ہے اور بیچ میں بھی آپ کو فنگر سے آپ کو اس کو پریس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو پریس نہیں کرو گے وہ ورنہ وہ کچھا رہ جائے گا اندر سے وہ پکے گا نہیں اور وہ فولے گا آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ پلیٹ پہ اس کو اچھے سے پھیلا ہوگا آپ ہاتھ کی ہتھولے سے بھی اس کو اچھے سے پھیلا سکتے ہو وہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہے ہوں وہ آپ کو پتہ آئی ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے شوٹ کر رہے ہوں اس لئے پھر سے یہاں پہ میں ایک اور بار دکھا رہے ہوں بیٹ میں سے ایسے فنگر سے پریس کیجئے گا اور کناروں کو بھی آپ اچھے سے ایسے اس طریقے سے ہاتھ کی ہاتھے جو سے سائڈ سے دیکھیں آپ کو بیکنگ ٹرائے کو بلکل بھی گریس نہیں کرنا ہے سیدھے بھی بیکنگ ٹرائے پہ رکھنا ہے اب ہم اس پہ وارڈر سپریٹ کریں گے ہاتھ کی مدد سے سارے ان کلچوں پہ ہم وارڈر ایڈ کریں گے اوپر سے اس طرح سے میری جو کلچے زیادہ کچھ تیڑے میڑے بن گئے تھے مطلب چھوٹے بڑے لیکن آج جو میں نے بنائے تھے بہت ہی پرفیکٹ بنے تھے وہ لاسٹ میں میں آپ کو وہ ضرور دکھاؤں گی میں نے آج کیسے بنائے تھے ایک ہی سائز کے تو وہ بھی میں آپ کو لاسٹ میں شیئر کروں گی دیکھیں پھر ہم اس پہ اچھے سے وارڈر جو ایسے مل رہے ہیں اب ہم اس پہ ڈالیں گے کھش کھش پوپنڈ سیپس اب میں ان پہ ایڈ کروں گی کھش کھش جب آپ کھش کھش ڈالو گے تو پھر آپ ہاتھ سے بھی اس کو اچھے سے ایسے نا جیسے میں نے پانی مالا تھا ان پہ ویسے آپ ان کو بھی اچھے طریق سمجھ کیونکہ اچھے سے چپک جائیں گے تو وہ میں نے آج ہی خود ہی سیکھاتا تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ ہے افتیاری کا ٹائم کلچے میرے تھے رڈی بس ان کو بے کرنے کی دیری تھی لیکن کشمیر میں تو آپ کو لائٹ کا پتہ ہی ہے ہے نا ماما کیا کرتے لائٹ کو نہ سہری کو لائٹ ہوتی ہے نہ افتیاری کو لائٹ ہوتی ہے بس اندیری میں سب کچھ کھانا ہوتا ہے کیا ہوگا ان بیچاروں کا جن کے پاس نہ انورٹر ہوگا نہ لائٹ ہوگی ملکہ لینٹر نہیں ہوں گے ہم نہ کبھی کبھی اپنے فونس کی بھی لائٹ کو بھی فلش آن کرتے تو پھر کھانا کھاتے یہ نہ افتیاری کے ٹائم بس اگزیٹ افتیاری کے ٹائم یا سہری کے ٹائم بس پاور لے جاتے ہیں تو اب ہم کرتے اپنی افتیاری تب تک آپ بھی کیجئے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا الحمدللہ ہو گئی تھی ہماری افتیاری بھی نماز بھی پٹھ لی تھی الحمدللہ تب جا کے لائٹ آئی تو ہمیں جو ایک کلچے ہے کانویکشن موڈ پہ لگا دینا ہے یعنی کی بلکل نیچے والے شلف پہ پہلے آپ ان کو ضرور پری ہیٹ کیجئے گا تب جا کے آپ کلچے اس میں ڈال لیے گا تو ہمیں بی کرنا ہے 220 ڈگری سینٹی گریٹ پہ 35 منٹس کے لیے کشمیری کلچے ریڈی ہونے کو تیار ہی تھے لائٹ کا آپ کو پتہ آئی ہے بس چار منٹ رکھنے تھے اور بی کرنے کے لیے لیکن کیا کرے لائٹ ہی چلی گئی پھر سے میں نے فون کی فلیش آن رکھی ہے تب جا کے ویڈیو لے رہی ہوں اور خوشبو اتنی زبردست آ رہی تھی نا بھائی جب باہر سے اندر آس نے کہا اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کلچے کی پوچھو جو میں نے گی ڈالا تھا جو میں نے آپ کو بنا کے دکھایا وہ میں نے وہی ڈالا تھا وہ دیسی گی جو میں نے ملائی اکٹا کی تھی اسے کی اب جل اسے لائٹ آ جائے بہت تنگا گئے بینہ لائٹ کے آخر کار لائٹ پھر سے آ گئی دیکھیں ہم نے لائسٹ میں نے آپ کو کہا تھا 35 منٹ کے لیے رکھنے کے لیے پہلے آپ 34 منٹ کے لیے آپ بلکل اوپر والے سیکشن میں آپ اس کو رکھیں خالی وان منٹ کے لیے تاکہ اوپر سے بیک ہو جائے دیکھیں کلچے ہمارے بلکل رڑی ہے میں نے ابھی اوون سے نکال ہے دیکھیں ابھی یہ تازے ہیں میں توڑ کے بھی دکھاؤں گی دیکھیں بلکل کلچے جیسے ہے تو آپ سب اس وقت بھی سب کھا کے دکھائیں گے اب پھر سے گر یہ کیونکہ یہ گرم ہے مام آرام سے میں خوش ہو جاتی ہوں جب مجھے اچھے اچھے کمپلیمنٹ ملتے ہے وہ کیسا بنائے تو اب میں عید پہ گھر پہ بناؤں گی بھائی آ بولو آج آپ مجھ سے بولو تو چلو میرا تو پیڑ بر گیا ان کی بولنے سے ہی تو ہم نہ کرتے انج جائے دیکھیں فرین یہ ہی ہے وہ کلچے جو میں نے بنائے تھے پھر کل یہ ہے وہ کلچے میں نے ایک ہی شیپ کے پھر بنائے اچھے پانی ملو جب آپ پھر کھش 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 بھی اچھے سے ملو گے پھر وہ اچھے سے چپ گا لیکن آپ کو جب یہ کلچے ہے یہ میں نے بلکل پتلے سے چھوٹے سے بنائے ہیں ان کو ٹیمپریچر آپ کو وہی رکھنا ہے 220 دیگری سن دیگری لیکن ٹائم آپ کو خالی رکھنا ہے 30 منٹ اور آپ کو ساتھ ساتھ میں کو نظر بھی دینی ہے ان کا وہ ڈککر نہیں کھول نا ہے بس خالی آپ کو باہر سے دیکھ نا ہے کہ یہ اچھے سے بے ہو رہے ہے کی نہیں آپ کو جب لگے گا کہ اچھے سے بے ہو ہے تو آپ اسے پہلے بھی نکال سکتے ہو تو اور آپ میری اور فرینز آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو اور پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کرتے نا اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور جب آپ پانا ہو کے اور مجھے دعا میں پھر یاد رکھے گا تو کرتے ہے اس ویڈیو کو یہی بے اینڈ ملتے ہے پھر کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ